اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ اور پہلے دونوں لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ پہلے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کیا ہونی چاہیے اس کی بتائی گئی اب بتایا گیا کہ لائف سائیکل انسان کی کیسے چلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہسٹری کے اندر اسی دنیا میں اللہ نے کیسے جدہ اصلاق کو اللہ نے کر کے دکھا دیا تو ایسے ہی ہم لوگوں کا ہونا کہ ہمیں دوبارہ ہم نے ابھی تو موت آئے گی لیکن وہ موت کچھ نہیں ہوتی کہ ہماری اصل پرسنیلٹی کو جسم سے الگ کر لیتے ہیں فرشتے اور پھر دوبارہ میں اس کو اللہ تعالیٰ اس پرسنیلٹی وہ زندہ رہتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو فوراں جزا یا صدا کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے وہ ٹھیک ہے کہ سو جاتے ہیں بے ہوشی میں رہتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں جیسے قومہ ہوتا ہے ہمارا بھوئی ہے پھر اٹھ کے آ جاتے ہیں اور پھر یہ معاملہ تو منکرین کے اٹیٹیوٹ کی بات جو پچھلے لیکچر تک آپ پڑھ رہے تھے تو وہ معاملہ تو پھر یہ زندگی کا مقصد کیا ہوگا یہ آج ہمارا ٹاپک ہے جس کی ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پرسنیلٹی development میں what is to do and what not to do کیا ارشاد آتے ہیں اور کیا خود آپ نے scientifically سیمپل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں manage کر رہا ہے کیسے معاملات کر رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہسٹری میں دکھایا کہ حضرت نوو علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا اور پھر یہ چلتا چلتا کیسے انسانیت پیدا ہوئی ہے اور کس طرف آئی ہے تو یہ ایک ہماری ہسٹری ہے اور وہاں سے چلتے چلتے اب ہمارا جو منکرین کا attitude رہا ہے کہ جنب نہیں جی بچ مار گئے تو ختم تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا یہاں تک ہم پڑ چکے تھے attitude تک اب اس لیکچر میں ہم پورے آخر میں پوری detail میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے کا جواب دیتے ہوئے اور پھر رہل ایمان کو بتایا ہے کہ آپ نے personality development میں مزید کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا حَاظَ مِن قَبْلُ اِنْ حَاظَ إِلَّا یہ کس کے ہیں یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کہیں تو کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے یعنی سوچئے اگر یہ منکرین کہہ رہتا ہے یہ جی پرانے رسولوں کے جو معاملے ہیں تو باز ایسی کہانیاں ہیں تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اور موسیٰ علیہ السلام کی کیس میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کیا اور یہ ہسٹری کے ساتھ بقائدہ ہر قوم کے لوگوں میں یہ موجود ہے کہ جزا و صدا کی ایک اگزیمپل کر کے دکھا دی کہ ہر انسان کیسے ہی ہونا ہے تو پھر کیا خیال ہے اس پہ کچھ یاد دہانی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر نیت درست ہے تو واقعی کر لیں گے اور نہیں ہے تو پھر اور پھر اس زمین میں دیکھئے اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ کیسے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس دنیا میں کیا ہے تو میں نے اس میں آپ کو اگزیمپل دی ہوئی ہے کہ آپ خود مکہ اور مدینہ میں چلے جائیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی areas ملیں گے آپ کو ایویڈنس ملے گا پھر آپ خیبر میں چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تھا مدینہ منورہ سے 70 کلومیٹر ہے اور وہاں آپ کو وہاں کے یہودیوں کے جو قلعے ہیں آج بھی موجود ہیں اب وہ آپ کے ایویڈنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان پہ مغلوبیت کی صدا آئی اچھا اس سے آپ اور آگے چلے جائیے یعنی مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر مدین سالے ہے تو آپ سے چھہزار سال پرانے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے گھر آج بھی موجود ہیں اب خود کیمیکلی چیک کرنے چھہزار سال پرانے ہیں اور اس میں عبادی نہیں ہے تو یہ ایک ایویڈنس ہے کہ جناب واقعی تباہ ہوئی ہے لیکن ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو یا دھیانی حاصل کریں اس سے اور آگے آپ ترکی کے آپ ڈوگو با یزید کے پاس آپ عرارات پہاڑ پہ چڑے جائیں اور اوپر پہنچ چکیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ نور علیہ السلام کے فوسلز بھی پڑے گئے وہیں پہ کیمیکل چیک کر لیجئے آپ نہیں کر سکتے تو آپ گوگل میں یہ سب کچھ دیکھ لیں تو یہی ایک پورا ایویڈنس ہے کہ واقعی اللہ نے ایسے دنیا میں جزا و صدا کی تھی ایسے ہی ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا ہے یہ قرآن پاک کا پورا میسیج ہے تو ابھی ہم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کر لیں تو اٹس کنفارم کہ انشاءاللہ گارنٹی ہمارے لیے جنت کی جس میں ان لیمیٹڈ بینیفٹ مل رہے ہیں جس کم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ملے گا طالعہ طالعہ نے کچھ ایگزیمپلز بس وہ دے دی کہ جو پرانے زمانے سے لے کے آج تاکار لوگ سمجھ سکتے ہیں ان سے پوچھ لو پوچھ لیجئے کہ سات آسمانوں اور عرش عظیم کو مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے شریک ٹھہرا کر تو اس سے خبردار نہیں تو خود سوچ لیں کہ جب یہ پوری ابھی آپ گلیکسیس یہ سب دیکھ لیں جتنی ابھی آپ کو جتنا آپ گوگل میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں جتنا آپ کو مل جائے گا یہ سارا پہلا آسمان اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ساتھ ہیں اور یہ سب کو اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے تو ہر انسان سمجھے گا کہ واقعی یار یہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہے تمہیں چل رہا ہے ورنہ سب آپس میں تباہ ہو کے بالکل ایک دوسرے سے ٹکرہا کے تباہ ہو جاتی تو وہ نہیں ہے تو بتائیے پھر اگر آدمی سوچے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے تو کیا خیال ہے اس میں غور کر لیجئے ہم خود بھی غور کر لیں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین کو یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے تو کہیے کہ ٹھیک تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے یعنی خود مشرقین بھی یہ سوچتے تھے واقعی یار یہ سارا کنٹرول تو اللہ ہی کا تو بتاؤ اکل اپنی اکل سے سوچ لو کہ صرف ایک اللہ ہی ہے تو وہ اور شخصیتوں کو کہ جو نبی اور رسول تھے اور جو نیک لوگ تھے انہی کو وہ خدا کا حصہ سمجھ لیتے تھے تو یہ لوجیکلی سوچو ایسا ہو سکتا ایسا کیوں ہوگا اللہ کو کیا ضرورت پھر شرک کی غلط فہمیوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس پر خود غور رب کر لیں اگر کچھ مشرقانہ اثرات ہم پہ آ رہے ہیں تم نے اس سے دور رہنا بل آتینا ہم بالحق و انہم لقاذبون متخض اللہ من من ولد وما کان معاہ من الہ ازل لزہبا کل الہم بما خلقا و لعلا بعدہم بعدہم علا بعد سبحان اللہ اما یصفون علم الغیب والشہادت فتعالا اما یشرکو نہیں کچھ نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کھلے اور چھپے کا جاننے والا چنانچہ ان سب چیزوں سے بالاتا رہے جنہیں یہ اس کا شریک تھڑاتے ہیں اب خاص طور پر انہوں نے کئی نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور پھر اسی طرح کئی نیک بزرگوں کو بڑا جناب وہ خدا ٹائپ کی کوئی چیز سمجھ بیٹھے تھے تو بتاؤ کہ وہ خود فوت ہوئے تو دوبارہ ہو کے آیا کیوں نہیں آتے کیوں نہیں ہمیں آکے پریکٹیکلی کر دیتے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو پھر تو وہ اپنے جہاں جہاں پہ بھی اس کی حکومت ہوتی اسی کو کنٹرول کر کے اور الگ الگ ہو جاتا ہے آپ اس میں لڑائی کرتے تو لوجیکلی سوچو کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا باکہ ٹھیک ہے پھر بھی اگر لوجیکلی کچھ آپ کو اس کی الٹ کچھ نظر آ رہا ہے تو سوچ لیں اس میں اے رسول آپ دعا کر لیجئے میرا رب اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس سے انیٹ رایا جا رہا ہے تو رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا اور حقیقت یہ کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو خبردار کر رہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئے اور تمہیں دکھا رہے تو پھر پریکٹیکلی اللہ تعالی نے پریکٹیکلی اس کے بعد بھی کر کے دکھا بھی دیا اب جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مشرقی کی غلطیوں کو بتا رہے تھے اب یہ تم پہ عذاب آ سکتا ہے تو وہ نہیں مان رہے تھے تو پھر اللہ تعالی تمہیں دکھا بھی دیں تو پھر دیکھیں آج تک یہ پریکٹیکلی موجود ہے کہ وہ جو پورے مکہ کے قریش جتنے تھے ان کی مجورٹی ان کو سمجھ آ گئی اور وہ ان کے لیڈر مارے گئے اور باقی سب ایمان لے ہیں اور پھر وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا حصہ ہی بنے اور انہوں نے ہی جہاد کیا مثال کے طور پر بڑے لیڈر ولید کو دیکھ لیجئے کہ وہ تو مارا گیا اسی کے اپنے بیٹے خالد رضی رہتنوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری کے جنرل بنے اور انہوں نے پورے یہ رومن ایمپائر کو فتح کر دیا اس حد تک ہوا کہ خود ان کی نسل وہ ایمان لے ہیں اور ان کے یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا بتائیے کہ جزا اور سزا کا یہ جو پریکٹیکلی ہو گیا معاملہ ہمارے کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمارا آخرت میں ہونا اور ویسے عبرت کے طور پر ہمیں کبھی کبھی کچھ مشکلات آ جاتی ہیں وہاں پہ سبر کا انتہاں چل رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں انعائت میں مل رہی ہوتی ہے بہت کچھ ہمیں فینینچلی بڑے بینفٹ مل رہے ہوتے ہیں کبھی ہمیں بونس مل جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے شکر کا انتہان ہوتا ہے یہ سب ہمارا معاملہ ہے اب ہمیں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ دعوت دین کا یہ طریقہ ہونا چاہیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور ہمارا بھی یہ طریقہ ہے آپ ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کیجئے یہ جو کچھ حرزہ سرائی یعنی تنقید کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَعَعُوذُ بِكَ رَبِّ آئِنْ يَحْدُرُونَ اور دعا کرتے رہی ہے کہ میرے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور میری رب اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں یعنی اب ہمیں دعوت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ برائی کی اگر جس کی پہ ہم دعوت پہنچا رہے ہیں وہ اگر کوئی برائی طریقے سے کچھ جواب دے رہے ہیں کچھ بے عزتی کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں اصل دعوت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اچھائی کا کریں کہ اگلے نے کوئی تنقید کر دی مزاق کر لیا کچھ بھی ٹھیک ہے بھائی آپ تک یہ میسج پہنچانا تھا ٹھیک ہے that's it تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بقاعدہ مناظرہ کرنے لگیں یہ نہیں کرنے جائیں یعنی مناظرہ ہمارے ہاتھ تو یہ چیز ہو گئی کہ ہم تو وہ ایس ہی یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ گفتگو میں ایک دوسرے سے بات کرنا پرانے زمانے میں مناظرہ یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے that's okay اس میں کوئی کہ اگلے کے ذہن میں ایک question ہے اس کا answer دے دیں اچھا ہے اچھے طریقے سے کریں لیکن جو لڑائی جھگڑے والا مناظرہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پھر یہ ہوا کہ ایک میلے میں بلکہ کئی میلوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس طرح کی ایک marketing کے لئے کہا کہ جناب یہاں پہ تو جناب پہلوانوں کی یہ ایک اس میں ان کے ہم لڑائی کرائیں گے کتوں کے لڑائی کرائیں گے اس پر مولویوں کا مناظرہ بھی کرائیں گے تو اس نوعیت کے بھی ایڈ ایسے دیکھے گئے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اٹیٹیوٹ سے ہمیں بچنا ہے اور ساتھ ہمیں اللہ تالہ سے دعا کریں کہ اعوذ بیکا من حمزات شیعاتین کے شیطانی آئیڈیاز سے ہمیں میں پناہ مانگ دوں تاکہ ہمیں ظاہر ہے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ اگلا بیزتی ہمیں کرے یا کچھ ایسی عرکت کرے تو گستہ تو ہمیں آتا ہے تو شیطان ہمیں پھر آئیڈیا دیتا ہے کہ چلا تم بھی یہی کرو ایسا تو اس سے ہمیں بچنا ہے کہ یہ دعوت کا یہ طریقہ نہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب 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 جعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمتن ہوا قائلها ومن ورائی برز خون الی یوم یا اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ رب آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کمال ہرگز اس میں یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کی درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں تو پھر ریزلٹ یہ ہوگا تو یہ جناب یہ جو یہ جو برزخ برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے پردہ یعنی ہوگا کیا کہ یہی کہ اب جب موت آ رہی ہو تو ہر بندے کو اب آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھی وہ ایک شپنی ہو کہ جب تک آپ نارمل ہیں اپنی زندگی میں تب تک توبہ کر لیں قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کر لے گا گناہ جتنے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے ڈیلیٹ ہو جائیں گے زیرو ہو جائیں گے ہاں انسانوں کے ساتھ جو معاملے کی ہیں تو ان کو حل بھی کر لیں یعنی کسی کے اگر ہم میں ایسٹس کچھ ان کی ریل اسٹیٹ پہ قبضہ کر بیٹھے ہیں یا کچھ تو وہ واپس کریں لیں کیش ہے تو وہ ان کو واپس کریں وہ دے دیں اور دے کے اب ہم آخرت کے لئے تیار ہو جائیں تو اب موت کے وقت توبہ ہوگی تو کچھ نہیں بس وہ ایک پردہ ہی ہوگا کہ اس کے اندر ہم بے ہوش ہوئے ہوں گے اس کے بعد اٹھائے جائیں گے اور وہ ایک سور ایک پورا اعلان ہوگا کہ جس کی بیسیس پہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اپنا نہ کوئی رشتہ دار ہوگا نہ کوئی دوست جت سے دوستی ہوگی کہ جو ہمارا مسئلہ حل کرے وہ بھی نہیں کرے کہ جن کی پوجہ بھی کرتے رہیں جن کی قبروں پہ جا کے ہم پوجہ کرتے رہیں تو وہ بھی کوئی جواب نہیں دے رہے ہوں ہر آدمی اپنی اپنی پڑ اپنی مصیبت پڑی ہو پھر ریزلٹ ہی ہو اب سوچ لیں پھر لحاظ سے خود فیصلہ کر لیں اب آخرت میں بتا دیکھیں یہ پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کا حصہ ہے کہ آخرت پہ ہمیں یہ پورا پتہ چلے اور ساتھ کیس اسٹڈیز ہم نے دیکھ لیں کہ منکرین کیا سوچتے رہیں تو اسے ہمیں بچنا ہے یہ ہے ہماری پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کیسا فمن سقلت موازینہ فولائکہم المفلحون فمن خفت موازینہ فولائکہ اللذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون تلفحوا وجوہهم النار وهم فیہا قالحون اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی ہیں کہ جو فلا پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے مو اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے تو دیکھیں یہ ریزلٹ ہے کہ پلڑے بھاری ہوئے یعنی مطلب ہوئی ہے کہ ہماری جو پوری بیلنس شیٹ اس میں نیکیاں کا ریزلٹ زیادہ آئے گا تو پھر تو فلا پاگ پھر تو جنت میں پہنچیں اور جن کے پلڑے نیکیوں کے جتنے ایسٹس ہیں وہ کم ہو گئے اور گناہ جو ہیں جو لائیبیلٹیز وہ زیادہ پڑ گئیں تو پھر پہنچیں گے جنہ میں تو پھر اس میں ایک مثال دی گئی کہ خاص طور پر کہ جو اللہ کی آیتیں جن پر پڑھ کر سنای بھی گئیں تو تب بھی وہ جھٹلاتے رہے تو ان کا معاملہ ہوگا کہ آگ تو جلس دیں اور مو ان میں بگڑے ہوئے ہوں گے اور جو ایمان کو رکھے رکھے پھر ان کی غلطیاں بہت زیادہ کرتے رہے ان کو بھی کوئی اس نوعیت کے کوئی صدا ہوگی اس میں سوچ لیں اسے جو بھی ہے جیسی بھی یہ بڑی سخت ہوگی بچنا ہے کہیں گے کہ مارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی ہے اور ہم واقعی گمرہ لوگ تھے اے مارے رب ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقینا ہم ہی ظالم ہوں گے حکم ہوگا دور رو اس میں پڑے رو اور مجھ سے بات نہ یعنی جہنم والے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی عرض کر رہے ہوں گے جی دوبارہ ایک بر زندگی دے دیں ہم پھر کریں تو پھر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں پہلے بھی اللہ نے اپنا قرآن اس سے پہلے طورات اس سے پہلے مسلسل اللہ کی کتابیں آتی رہیں پہنچتی رہیں آپ تک پھر بھی رجٹ کیا تو یہ رضا ہے اب بھکتے رو اور کوئی جواب بھی نہیں آئے تو خود سوچ لیں کہ یہ حالت ہو جائے تو انفورچونیٹلی کتنی بری حالت ہوگی من عوض باللہ انشریت والد رجی انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا منہ فاخفر لنا ورحمنا وانتا خیر الرحیمی میرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو آپ ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے سو تم نے ان کا مضاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی حسی اڑاتے رہے آج ان کے صبر کا میں نے ان کا صلاح دیا ہے کہ وہ ہی کامیاب ہے کہ جو آپ جنت میں پہنچے ہوں گے تو وہ اس زندگی میں آج کل کی زندگی میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں اپنی بخشش کی دعا کرتے رہے کہ یہ اپنی توبہ کرتے رہے اور رحم فرمانے کی دعا کرتے رہے نیکیاں کرتے رہے نیک عمل کرتے رہے تو اب منکرین جو تھے وہ مضاق اڑاتے رہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر یہ معاملہ ہوتا رہا کہ جو منکرین جو لیڈر سے وہ بڑا ان کا مضاق اڑاتے تھے تو پھر آخرت میں جب وہ ملے جائیں گے جنہ میں بڑی اب کہیں گے کہ جی ہمیں بچا دیں تاکہ ہم پھر نیکیاں کریں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ پوری سیچویشن وہ بھی دکھا دے گا کہ جن کو تم جن کا مضاق اڑاتے تھے ان کا یہ حالت ہوئی کہ جنت والے بھی سامنے نظر آ جائیں گے تو تب سوچئے کہ اس وقت جنت اور جہنم کے بیچ میں پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی پروڈیکٹر بنا ہوا ہوگا یا پتہ نہیں کیا چیز ہوگی اللہ بہتر جانے کہ اس میں پوری پوری یعنی جنت والوں کو جہنم کی پوری سیچویشن نظر آ رہی ہوگی اور جہنم والوں کو جنت میں آ رہی ہوگی اور کچھ صورتوں میں یہ بتایا گیا کہ آپ اس میں بات بھی کریں تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے ایک افسوس ہی ہوگا کہ جو جہنم والے ان کے لیے اور جنت والے خوش ہوں گے کہ جن کو ذلیل وہ کرتے رہے اپنی اس آج کل کی زندگی تو ریزلٹ یہ ہوگا تو سب کا یہی حال ہونا ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور جو نہ لائے قَالَ كَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَاسْأَلِلْ عَادْبِينَ قَالَ إِنْ لَبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس وقت ایک کہنے والے کہے گا برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے تب وہ جواب دیں گے جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہو کہنے والا کہے گا کہ تم تھوڑی مدت رہے اے کاش تم جانتے ہوتے ہیں یعنی آخرت میں جو ٹائم ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی اللہ تعالیٰ کا جو ٹائم ہے وہ اتنا بڑا ایک دن ہے کہ جو آج کل ہماری زندگی میں ایک ہزار سال ہوتا ہے تو چلیں ایزیوم کر لیں ہم فرض کر لیں کہ ہم جب پہنچیں گے جنت یا جہنم میں تو اس وقت ٹائم پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ٹائم چال رہا ہو تو اس وقت پھر ہمیں یہ جو آج کل کی زندگی جس میں ہم سیونٹی ایٹی نائنٹی یئرز تک رہے تو وہ ہمیں بڑا محسوس ہی ہے ایک دن سے بھی کچھ ٹائم ہی لگا لگتا کچھ منٹ ہی لگے کچھ گھنٹہ ہی لگا یہ ہی ہے تو پھر کہنے والے آپ کو فرشتے ہم سے کہیں گے بتاؤ اتنی تھوڑی مدت رہ تو اس میں تمہیں اتنا ٹائم تھا کہ تم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کرتے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے تو کیوں نہیں ہوا تو یہ ایک افسوس ہوگی کہ ہمیں یہ جو ایٹی نائنٹی یئرز کی زندگی ملی تھی اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا اب پھر اس زندگی کا مقصد کیا ہمیں کیا کر لینا چاہیے اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کو تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو کر جنت میں پہنچیں لوگوں تم اس دن سے بے پروا بیٹھے ہو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد تعدہ کیا اور تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے کچھ سوچ لیں کہ اب یہ جو اتنی زندگی اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے یہ کیا بیکار ہے کہ بس جناب اس میں ہم یا تو انجوائی کر رہے ہیں یا پھر ہم مظلوم بن کر رہے ہیں اور بس ختم معاملہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا تو اللہ تعالی نے بتایا نہیں جناب اس کا فیصلہ ہونا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ فَتَعَالَ اللَّهُ تو وہ کیوں ریزلٹ نہیں آئے اب کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہمارے پیسوں پہ کسی نے کرپشن کی اور اس کو خود انجوائے کچھ حرصے کر لیا اور خود مر گیا ہم بھی مر گئے تو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے تو اللہ تعالی نے بتایا یہ کنفارم ہے اس کا ریزلٹ ہونا ہے پھر اس کو جوتے بھی پڑھنے ہیں اور اس نے ہمیں پورا ریزلٹ بھی دینا ہے کہ ہم سے جو لے لیا چاہے پرسنلی ون ٹو ون ہوا چاہے قوم کا پورا فانڈ جو اس کو کرپشن میں کر لیا ان کو بھی یہ سب دینا پڑے گا اب نیکیاں دے بیٹھیں گے دے کے اب اکیلے بیٹھے ہوں گے اب صرف لائیبلیٹیز ہی لائیبلیٹیز ہوں گی پکڑ کے سیدھے جہنم میں پھینکے جائیں اور جو لوگ اس وقت صبر کرتے رہے یعنی تکلیفات ہوئیں اور پھر بھی یہ صبر کرتے رہے تو ان کے لئے گارنٹی ہے انشاءاللہ جنت کی کہ اگر اپنے ایمان کو قائم رکھا تو اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا حساب ان کے رب کے آن ہوگا وہ منکرین ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلا نہ پائیں گے اے رسول آپ ان کو اب ان کے حال میں چھوڑ دیجئے اور دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دیجئے آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے تو اب ہمارا کام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا کہ ابھی آپ دعوت پہنچا دیں قرآن پہنچا دیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کرتے رہے رحم کی دعا کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے آپ کو پہنچا دے گا جنت میں تو یہ کنفارم ہے تو ایسے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب دعوت پہنچا دیں اپنے بھائیوں تک اب وہ جو بھی انہوں نے سوچنا ہے سوچیں اس پر غور کریں انشاءاللہ جن میں ایک رمک ہوگی نیکی کی تو وہ آ جائیں گے نیکی میں جن میں نہیں ہے تو اللہ جانے وہ جانے اللہ کیا ان کا معاملہ ہمیں فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہم تو اپنے ہی کریں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر و راہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے تو بس مقصدی تو جناب یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے یہ ہے ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ کی اس کا پورا طریقہ پوری کیس سٹڈیز اللہ تعالیٰ نے سب دے دی اب جناب غور کرتے جائیے اپنا جو میں نے آپ سے ایک مشورہ ارز کیا تھا کہ اپنی ایک پوری لائف لائف سائیکل آپ تب بنا لیجئے جب سے آپ شعور میں آئے ہیں تین چار سال کے آپ ہوں گے نا تب سے آپ کو کشیاد ہوگا تو اس کو اس ٹائم سے لے کے آج تک میں کیا نیکیاں کی ہیں کیا برائیاں کی ہیں اپنی بیلنشیٹ بنا لیں اور پھر اگر گناہ زیادہ ہیں سب کی اللہ سے حضور توبہ کر لیں اور جو نیکی ہیں اللہ تعالیٰ پہ شکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہی رب اغفر جو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر ورحمتا خیر ورائمین اللہ تعالیٰ سے یہ مغفرت کی دعا مانگ دے رہے انشاءاللہ جنت کی گارنٹی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے دے دیئے کہ آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے آپ کہ ہمارے گناہ انشاءاللہ زیرو ہو جائیں گے جتنے ایسٹ سے نیکی کے سارے کے سارے ہمارے ہاں رہیں گے تو یہ بیلنشیٹ اپنی اپنی بنا لیجئے یہ مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے لئے کر کے خود ہی اس پہ غور کر لیجئے کوئی دوستوں کا نہ کرنا اپنے ہی کر لیجئے گا کیونکہ نہ ہوتا ہے یہ کہ دوستوں پہ جگت کرنے کے لئے ان کے گناہوں پہ یہ آدمی نوٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں اپنا لیا کریں بس انشاءاللہ ہم پر اللہ کی حضور کامیاب ہو جائیں گے جزا کاللہ خیئر بحسن الجزا